اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ کا شکر الحمدللہ میں بھی خیریہ سے ہوں آپ کی صحیح کے لئے اللہ سے دعا گو ہوں آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزے کی اور آسان سی ریسپی لے کے آئی ہوں چکن کاری دو یہاں پہ میں نے آلو لیے ہیں ان کو اس طرح کاٹ لیا ہے دو یہاں پہ میرے پاس ٹماٹر ہے ایک آپ میرے پاس یوگر ہے ہاف کے جی میں نے چکن لیا ہے یہاں لسنہ درکھ ہے میرے پاس حلدی پوڈر ہے دو ٹیبل سپون میرے پاس زیرہ اور دھنیا پوڈر ہے پانچ گرین چلی ہے نمک ہس بے زیقہ ہے کالی میرچ پوڈر ٹی سپون ہے ریڈ چلی پوڈر ون ٹی سپون ہے تین عدد پیاز لیے ہیں سارا مسالہ جات پیاز کے اندر ایڈ کر کے ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے پین گرم کریں گے اس میں آئل ڈالیں گے جب آئل گرم ہو جائے تو ہم اس کے اندر ٹیماتر ایڈ کریں گے اچھی طرح ٹیماتروں کو پکانے کے بعد دیکھیں کتنی پیاری ہے اور اچھی خشبو آ رہی ہے اس کے بعد ہم چکن کو اس کے اندر فرائی کریں گے اچھی طرح چکن کو بھونیں گے اس میں ٹیماتروں کے اندر چکن کو اچھی طرح فرائی کرنے کے بعد جو ہم نے پیسٹ تیار کیا ہے سارا اس میں ایڈ کریں گے اچھی طرح اس کو بھونیں گے دیکھیں کتنی پیاری اور زبردست خشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست اب اس میں ہم آلو ایڈ کریں گے بہت زبردست خشبو آ رہی ہے آپ پکائیے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اب اس میں یوگرٹ کو ہم اچھی طرح پھینٹ کے اس میں ایڈ کریں گے اور اچھی طرح مکس کریں گے تقریباً ایک چھوٹا کپ ہم پانی کا اس میں ڈالیں گے میں نے یوگرٹ والے بول سے ہی پانی ڈال دیا تھا چھوٹا بول ہے پلیز پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمیٹس کیجئے گا اللہ حافظ